السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی في كلامه المجید فاعوذ باللہ السميع الالیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایوها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة من لساني يفقه قولي اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال تعالی فی مقام آخر قل لا يستوی الخبیث والطویب ولو اعجبك کثرت الخبیث فتک اللہ یا اولی الالباب لعلكم تفلحون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طویب لا يقبل الا طویبا شریع اعتبار سے نوعیت کیفیت میعار اس کو مقدم رکھنا ہے حجم پر کمیت پر کسرت پر مقدار پر کسرت یا میعار آج اس فرق کو آپ کے سامنے رکھیں گے اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین حق سمجھ کر اس کے مطابق اپنے عمال اور عبادات کو سر انجام دینے کی اللہ میں توفیق بخشے شریعت میں وزن کی عمال کی کسرت کی خسن و جمال کی اموال اور اولاد کی کسرت یہ معنی نہیں رکھتی کونسی چیز شریع نگاہ میں معتبر ہے جس کو اختیار کرنے سے میں اور آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے چیز کا میعاری ہونا مقدار بات کا مرحلہ ہے شریع مقدار کو پورا بھی کرنا ہے لیکن اس مقدار میں جو میعار ہے اسے مقدم رکھتے ہوئے میں اپنی سکفتگو کا آغاز سورہ مائدہ کی اس تلاوت کردہ آیت سے کرتا ہوں جس میں اللہ فرماتا ہے قل اے پیغمبر کہہ دیجئے لا خبیص چیز اور پاکیزہ چیز برابر نہیں ہو سکتی اگر گندی چیز خبیص چیز تعداد میں زیادہ ہی کیوں نہ ہو آپ کو اچھی کیوں نہ لگتی ہو بھلی کیوں نہ لگتی ہو لیکن پھر بھی اس تعداد کے زیادہ ہونے کے بوجود طیب چیز کے کم ہونے کے بوجود یہ برابر نہیں ہو سکتی فتق اللہ یا اولی الالباب اے اکل من لوگو اللہ سے ڈر جاؤ لعلکم تفلہون تاکہ تم فلا پا جاؤ گفتگو کے لئے یہ آیت ہی کافی ہے اس میں چار چیزیں ہیں طیب خبیص کسرت نہیں پہلے ہم سمجھتے ہیں خبیص اور طیب ہے کیا ہے کیا یہ مختصر سا ایک کول سمجھ جائیں کل امر فیہا اتباع الرسالت فہوا طیب کل امر فیہا اسیان الرسالت فہوا خبیص ہر چیز اس کا تعلق کول سے ہے اس کا تعلق فیل سے ہے اس کا تعلق اشیاء سے ہے اس کا تعلق اعمال سے ہے اس کا تعلق سیرت سے ہے صورت سے کردار سے گفتار سے الغرض ہر وہ چیز جس میں شریعت کی اتباع ہوگی وہ چیز طیب کہلائے گی اور ہر وہ چیز جس میں شریعت کی نافرمانی ہوگی وہ زیادتی کی وجہ سے وہ آپ کو بھلی لگتی ہے پھر بھی فرمایا طیب چیز کم ہے خبیص چیز مقدار میں زیادہ ہے اندلہ وہ چیز پھر بھی برابر نہیں ہو سکتی اگر ہم ان دونوں لفظوں کو کھول کر بیان کریں خبیص کیا ہے شرک خبیص ہے گناہ خبیص ہے نفاق خبیص ہے کافر خبیص ہے بدت خبیص ہے جھوٹی بات خبیص ہے اس کے مقالبے نے طیب کیا ہوگا توحید طیب ہے سنت طیب ہے مومن طیب ہے عبادات سال عبادات جو مشروع ہیں وہ طیب ہیں اللہ کا ذکر طیب ہے قرآن کی تلاوت طیب ہے رزق حلال طیب ہے ایک مومن کی مجلس طیب ہے ان کو تقابلاً پیش کریں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی اللہ سے ڈر جاؤ کیا مطلب اللہ سے ڈر جاؤ اگر تقوی ہوگا تو خبیص اور طیب کے درمیان تمیز کو پہچان کر اس فرق کے ساتھ اپنی زندگی کو گداریں گے میار طیب میں ہے میار طیب میں ہے اور میار کا ختم ہونا یہ خبیص چیز کے تمسک کے ساتھ ہے فلا چاہتے ہو تو اس قائدے کو سمجھ لو چاہتے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اسی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے اب نجعل الذین آمنوا وعمل الصالحات کل مفسدین کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے عمل صالح کرتے ہیں کیا ان کو ہم مفسدین کے برابر کر دیں گے جو اللہ سے ڈرنے والے متقین ہیں کیا ہم ان کا مرتبہ ان کا مقام ان کی جزا ان کا ثواب ان کا رتبہ فجار کے ساتھ کر دیں گے بلکل نہیں مفسدین یہ فجار خبیص ہیں مومنین عمل صالح کرنے والے یہ طیب ہیں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اسی خبیص اور طیب میار اور عدم ہی میار اس کے درمیان فرق کرتے ہوئے اللہ رب العزت اپنے اس کلام کے دریے اپنے اس رسول کے دریے چاہتا کیا ہے کہ طیب چیز خبیص چیز سے بلکل جدہ ہو جائے میار چیز اور غیر میار چیز کو اللہ فرق کرنا چاہتا ہے تمیز دینا چاہتا ہے خبیص کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے ایک جگہ جمع کر کے جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے اور طیب چیز کو اللہ رب عزت ممتاز کر کے جنت میں پہنچ انا چاہتا ہے جیسے کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا اللہ تتوفاہم الملائکہ تطیبین یقولون السلام علیکم ودخل الجنہ جب طیب لوگ کردار میں گفتار میں عمال میں عبادت میں میاری زندگی گدارنے والے جب فوت ہوتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں سلام تھی ہو تم پر اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ تمیز رکھا ہے اللہ نے خود اپنا تعرف کیا کروایا اللہ طیب کو خبیص علق کرنا چاہتا ہے اور طیب بارے میں اللہ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل اللہ طیب اللہ خود بھی طیب ہے پاک ہے اور پسند بھی پاک چیز ہی کو کرتا ہے جو بندہ اللہ رب العزت کے ہاں مقام چاہتا ہے وہ پاک ذات ہے تو اسے بھی پاک بننا ہوگا اور پاکیزی کا جو میار شریعت نے مقرر کیا اس کی مشرکون نجس انم المشرکون نجس مشرکین کے بارے میں کیا کہا کہ وہ نجس ہیں خبیص ہیں اور اللہ نے کلمہ توحید کو پاکیزہ کلمہ قرار دیا اس عقیدہ توحید کو قبول کرنے والا پاکیزہ کلمہ کو قبول کرنے والا وہ پاکیزہ بن جاتا ہے اپنے عقیدے میں اب ایسا شخص عامال میں طیب کو چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ سلم کی غلامی کرتے ہوئے آپ کی شریعت کے مطابق عمل کرے گا تو اس کی عمل بھی طیب بن جائیں گے پر اللہ طیب کو قبول کرتا ہے طیب کیا ہے ایک میار اور عمل میں اتباع کے ساتھ اگر یہ چیز نکل جائے تو پھر وہ خبیص کی گھڑگری میں چلی جاتی ہے میں اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں میں طیب بن جاؤں اپنی ذات میں تو پک مواحد بن جائیے عقیدہ توحید کی غیرت جس میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ ہو یہ یاد رکھئے اگر آپ عقیدے میں طیب بن گئے آپ کے پاس عمل میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی جنت کا حق دار آپ بن جائیں گے بلاخر اللہ رب العزت آپ کو جنت میں ضرور دا کرے گا اور اس میں بھی کچھ درجات ہیں کچھ عقیدہ توحید میں ایسے طیب ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کا حساب و کتاب بھی نہیں لے گا ستر ہزار وہ لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ایسا توحید کہ اس توحید میں اللہ رب العزت پر کامل توحید لا يستر کون ولا يتطیرون ولا يکتبون وعلا ربهم يتوکلون دم جائز ہے لیکن اللہ پر ایسا اعتماد کسی اور سے دم کرانے جاتے ہی نہیں ہے استرقا خود دم کر لیں گے کسی کے سامنے نہیں بیٹھیں گے کہ مجھے دم کرو ولا یا تطیرون بچ غون ہی نہیں لیتے دکان کھولی گاہ کاغیہ ادھار لینے کے لیے میں آپ کو ادھار نہیں دے سکتا سارا تن نحوست والا گدرے گا کوہ دیکھ لیا اللہ دیکھ لیا کالی بلی دیکھ لیا چگنی نہیں لیتے دور اجالیت میں ایک علاج ہوتا تھا آگ سے داگ کر علاج کرنا اس علاج سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اپنے جمعی امور میں اپنے رب پر توقل کرتے ہیں ایسے عقیدے میں میاری لوگ کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے یہ بات ذہن میں رہ عقیدہ توحید میں اگر آپ نے پاکیز کی حاصل کرنی ہے تو وہ نامکمل ہے جب تک آپ شرک سے نفرت نہیں کریں گے فَمَنْ جتنی شدت کے ساتھ عقیدہ توحید میں اختیار کرنا ہے اتنی شدت کے ساتھ شرک کی نفی بھی کرنی ہے آج ہمارے معاشرے میں شرک کی بھرمار ہے اولیاء اللہ کے محبت میں غلف کرتے ہوئے نظرانے پیش کیا جاتے ہیں وسیلے دی جاتے ہیں جھکا جاتا ہے سب کچھ کیا جاتا ہے یہ شرک کی وہ کبھی صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے چپے چپے شہر شہر کریا کریا بستی بستی میں موجود ہے میری اور آپ کی غیرت کا تقادہ یہ ہے اس کے خلاف آواد اٹھائیں منکر کو دیکھا ہے ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو روک کیے ورنہ زبان سے ورنہ دلز میں برا جان کر وہاں سے دور چلے جائیے عقیدہ توحید کی غیرت کا تقادہ یہ کہ شرک کے خلاف آواد اٹھائیے اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے جتنے مردی عمل کر لیں جتنے مردی عمل کر لیں حتیٰ کہ سب سے زیادہ عمل کرنے والی جماعت کون ہے انبیاء کی انبیاء کے امام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سلام جیسی عبادت تو کری نہیں سکا لیکن کیا فرما اے پیغمبر اگر آپ کی ذات سے بھی شرک سرزد ہو گیا اللہ رب العزت آپ کے عمال کو بھی تباہ کر دے گا عمل کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے رسول تو اتنی بات بھی عقیدے کی غیرت کی وجہ سے صحابہ کو سکھا گئے کہ جب مجھے دیکھو آتا ہوا تو میرے لئے بھی قیام نہیں کرنا یہ قیام صرف اللہ رب العزت کے لئے پھر جھنڈے کے لئے پھر قومی ترانے کے لئے خینات کی کوئی شخصیت یا سینی جس کے آپ لئے قیام کریں جھک کر سلام کرنا پھر جھک جانا عمل کی بربادی کی صورت ہے آپ کا کوئی عمل باقی نہیں رہتا میار پیدا کرنا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے اپنے اندر اللہ کی ذات کو محبوب ترین بنا دیں ایمان سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس کی محبت کا معنی یہ ہے وہ کردار میں ایسے پاکیزہ ہوتے ہیں کہ ان کا عقیدہ سب سے مضبوط اور شرک سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والے خبیز چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور خبیز شرک ہے خبیز مشرک ہے خبیز کفر ہے خبیز کافر ہے تو اپنے اندر کفر سے بھی نفرت پیدا کیجئے اپنے اندر شرک سے بھی نفرت پیدا کیجئے یہ آپ کے ایمان میار کو مضبوط کرنے والی چیز ہے میار کو بلند کرنا ہے تو اپنے عامال کو سنوار نہ ہوگا کسرت سے پہلے عمل کی بناوٹ اس کی نوعیت اس کی قیفیت اس کی حیت کو درست کرنا ہوگا میں اور آپ اپنی ظاہری وضا قطعہ کو بہتر بناتے ہیں لوگوں کے سامنے آنے کے لئے میرا لباس اچھا ہو میری ٹوپی اچھی ہو میری داڑی اچھی لگتی ہو میری گھڑی اچھی ہو انگوٹی اچھی ہو موبائل اچھا ہو جوتی اچھی ہو گاڑی اچھی ہو گھر اچھا ہو کیونکہ لوگوں کی نظر ہے اللہ کی نظر کس پر ہے اللہ شکلوں کو نہیں دیکھتا کہ کون چٹا ہے کون کالا ہے کس کی نسل بہت عالی ہے کس کا حسب بہت عالی ہے اللہ اگر دیکھتا ہے تو آپ کے عمل کو اور آپ کے دل میں موجود اخلاص کو تو مجھے عمل کو اگر میاری بنانا ہے تو کیا کرنا ہے دل میں اخلاص کو پیدا کرنا ہے کہ یہ عمل صرف ایک اللہ کے لئے ہو اور اس عمل کی حیت کو بہترین بنانا ہے اور وہ کیسے بن سکتی ہے میں دو تین مثالوں سے آپ کے سامنے وعدے کرتا ہوں جس میں آپ کسرت اور میار کے فرق کو جاننے کی آپ کو اس فرق کو جاننے کی اس حدیث کی روشنی میں اس واقعہ کی روشنی میں استعداد پیدا ہوگی کہ میں اپنے اندر کیسے فرق کر سکتا ہوں وہ حدیث جس میں رسول اللہ نے فرمایا بڑی مشہور حدیث ہے اگر تم اہد کا پہاڑ سونے کا دے دیا جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو تم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے جس کسرت دیکھیں اہد پہاڑ سونے کا اور اس کے مقابلے میں ایک مٹھی جو کی کوئی تقابل ہے کوئی تقابل نہیں ہے لیکن فضیلت کس کو ہے اہد پہاڑ کو جو سونے کا بنا کر اب اللہ کی راہ میں خرچ کرے یا وہ ایک مٹھی جو صحابی نے خرچ کی ہے تو فرما جو توحید جو اخلاص جو وفاداری جو خلوص صحابہ کے اندر موجود تھا صحابہ کے بعد کیا امت تک جتنے افراد آئیں گے نہ وہ اخلاص رکھ سکتے ہیں نہ وہ محبت رکھ سکتے ہیں نہ وہ خلوص رکھ سکتے ہیں نہ ہی وہ جذبہ عبادت اپنے اندر رکھ سکتے ہیں دوسری مثال یہ نماز کب سے پڑھ رہے ہو منذ اربعین سنہ چالیس سال سیرا نماز پڑھنے کا یہ اسٹائل ہے نماز نہیں چھوڑی میں نے فرما اللہ کی قسم ما سلیتا اگر چالیس سال سے یہ نماز ہے نا تمہاری تو تم نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی لَو مُت عَلَى عَلَى لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّد عِن سَلَم اگر اسی حالت میں فوت ہو جاتے تو تمہارا انتقال محمد سلم کی شریعت پر نہ ہوتا ہم مقدار تو پوری کر رہے ہوتے ہیں میار نہیں سعی بخاری کی حدیث میں بھضات موجود ہے ایک دہاتی مسجد میں آیا نماز پڑھی سلام کیا آپ نے فرما جاؤ جا کر نماز پڑھ تم نے نماز نہیں پڑھی تین دفعہ ہوا تین دفعہ جب اسے ہوا نماز ریجیکٹ ہو رہی یا مسترد ہو رہی تو اللہ کے رسول سے کہا قسم اُزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے نماز سکھا دیجئے نبی تمانیتی تمانیتی اصل بھی فر رکوعی و سجود کمر کا درست ہونا رکوع اور سجدے میں یہ واجب ہے یعنی اس کے رکوع اور سجدے میں کمر سیدھی نہیں تھی اس عمل کی وجہ سے نماز مسترد ہو گئی ہم نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں ہماری ہاتھوں کا اسٹائل کیا ہوتا ہے اکثر جو رفل یدین کرتے ہیں وہ رفل یدین یوں کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ چہرے کی طرف ہوتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ جبکہ سنن نسائی کے اندر نماز کو احسن انداز اگر ہم پڑھیں گے تو کیسے ہو سکتا ہے نماز ویسے پڑھنی ہے جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہو دیکھا میں نے اور آپ کو اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں محمد رسول کی نماز تو حدیث میں موجود ہے آپ کیسے رفل یدین کرتے تھے رسول اللہ سلام رفل یدین کرتے تھے ہاتھ کی پوزیشن کیا ہوگی آپ نے ہاتھ کہا نے فرمایا گھوڑے کی طرح نماز نہ پڑو اپنے ہاتھوں کو حرکت نہ دو گھوڑے کی طرح گھوڑے کی طرح صحابہ اکرام سلام کرتے تھے دائیں طرف اور بائیں طرف تشہہود میں سلام اس طرح پھیرتے تھے نماز میں سکون کرو ہم کیا کرتے ہیں داری کے ساتھ کھیل رہے ہیں توپی کے ساتھ کھیل رہے ہیں ناک کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ کیا ہے یہ اپنے ہاتھ کو پدکے ہوئے گھوڑے کی طرح جس طرح وہ دم کو ہیلاتا اس طرح ہم اپنے ہاتھ کو حرکت دے رہے ہوتے ہم مقدار تو پوری کر رہے ہیں بارہ سنت تعدہ ہو رہے ہیں تحجد کی آٹھ رکعت پڑی جا رہی ہے فرض نماز سترہ پوری کی جا رہی ہیں سترہ رکعت پانچ فرض نماز میں ہم پوری کر رہے ہیں لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے ساٹھ سال نماز پڑی اور اللہ کیا ایک نماز بھی قبول نہیں ہوئی چالیس سال نماز پڑی ایک نماز بھی نماز محمدی نہیں اللہ کے رسول کے سامنے نماز پڑھنے والے صحابی آپ نے فرما تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہے سکھایا تو نماز ٹھیک ہوئی کیا ہماری نماز ایسی ہیں آپ نے فرمایا کوئے کی طرح ٹھونگے نہ مارو کوئے ساتھ کو زمین کے پر بچھا دینا یہ کتے کے ساتھ تشبیح ہے لومڑی کے طرح ادھر التفات کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کبھی آئیں اور کبھی بائیں یہ کیا ہے مقدار تو پوری ہو رہی ہے میعار کا جنازہ نکال دیا ہم نے باز آجاؤ نماز کی حالت میں نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے ورنہ اللہ رب العزت تمہاری نگاہوں کو اٹھا لے گا شیطان کی طرح بیٹھنے سمنہ کیا اس طرح بیٹھیں کہ آپ کے دونوں پاؤں باہر اور آپ کا وجود زمین پر رکھا وہ ہو یہ تشبیح جانوروں کے ساتھ اللہ تعالی تمہاری شکل کو گھدے کی شکل بنا دے گا صورت کو گھدے کی صورت بنا دے گا کب جب آپ کے اندر ایک میار نکل جار اور میار کیا امام کی اقتداء نہ کریں امام سے پہلے رکوع ہو وضو ایک ایسا عمل ہے جس اندر ہم تو جلدی جلدی وضو کر رہے ہوتے میار کا جنازہ نکال دیتے رسول اللہ سلم کا فرمان ہے ہلاکت ہے انہیں ایڑیوں کے لیے جھنم کی جو ایڑیاں خوش کے رہ جاتی ہیں اگر میں اور آپ وضو کرتے کسی اوزف میں یہ ایک ایسا عمل ہے جو بدت ہے وضو کے اندر اور اس کی وجہ سے آپ عمل وضو غیر میاری ہے جب وضو نہیں ہے تو بتائیے نماز کہاں سے ہوگی ہم وضو کرتے وقت کتنی دفعہ آزا کو دویا نہیں معلوم اللہ کے رسول کا فرمان جس نے آزا وضو کو تین بار سے زیادہ دویا اس نے زیادتی کی وہ ظالم انسان اس نے بدترین کام کی ہے کیا ہے قصرت تو ہے لیکن غیار میاری عمل اللہ رسول سلم نے جمرات پر رمی کے لئے جن کو شیعتین کہتے ہیں جبکہ شیعتین کا لفظ حدیث میں نہیں جمرات رمی کے لئے آپ نے فرمای اس طرح کے پتھر اٹھانے اس طرح کے جو ایک ہمارے پورے کے برابر ایک انچ یا چنے کے سائز کے برابر اس سے زیادہ نہیں غلف مت کرنا تم سے پہلے لوگ غلف کی وجہ سے ہلاک ہو گیا کیا کرتے ہیں لوگ گالیا دیتے ہیں جوتے مارتے ہیں بڑے پتھر اٹھار کر مار رہے ہوتے دھوڑتے ہوئے آکر مار رہے ہوتے یہ سب ایسے انسان ہیں جو غیر میاری عمل کرتے ہوئے اپنے اس حج کو برباد کرتے ہیں روضہ دیکھیں روضہ رکھ رہے ہیں لوگ لیکن کیا فرما مل لم ید قول زور والعمل فلیس للہ حاج جو روضہ رکھنے کے بعد برائی سے کہ کوئی دھر ہوت نہیں مثالیں بے شمار ہیں لیکن میں اس بات کو ختم کرتا ہوں اس بات کے ساتھ کہ قرآن کریم میں سینکڑوں آیات ایسی ہیں جس میں یہ بات کہی گئی ہے اکثر لوگ شاکر نہیں ہوتے اکثر لوگ مومن نہیں ہوتے اکثر لوگ کلمن نہیں ہوتے اکثر لوگ سمجھدار نہیں ہوتے اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوتے اکثر لوگ کے بات علم نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں کہا گیا بہت کم لوگ ہیں جو صالح ہیں بہت کم لوگ ہیں جو مومن ہیں جو دانہ ہیں تو قلت اور قصرت حق اور باطل کا میار نہیں ہے کہ جس طرف قصرت ہے آپ اسی طرف چلے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں فرماتے الزم طریق الہدا لا یذر روک قلت السالقین وی یا کا وطریق ذلال ولا تغتر بکسرت الحالقین لوگوں ہدایت کے راستے کو مضبوطی سے تھام لو اگر افراد کم ہوں گے اللہ کی ہاں تمہارے لئے کوئی نقصان نہیں ہے اور بچوں گمراہی کے راستے سے لوگوں کی کسرت وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کیونکہ اکثر لوگ ہلاک ہوتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو ملت قرار دیا اکیلے تھے لیکن عقیدے میں منحج میں عمل میں کردار میں میار عبادت میں وہ ہمارے لئے ایک مثال بن گئے مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے اور میار کیا عقیدے میں عقیدہ توحید کا تمسک شرق سے نفرت اور عبادات میں محمد الرسول اللہ کی اتباع اور بیدت سے نفرت اور اخلاق حسنہ کو اختیار کرنا اخلاق سیعہ سے نفرت اور حلال رزق اختیار کرنا رزق اللہ باللہ وآخر دعوانا اور الحمد اللہ رب العالمين